السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو سعودی وزارت داہلیہ جوازات نے ایک دعا پھر وارننگ جاری کیا ہے ازاد ورکلوں کے مطالق ویڈیو اس کے مطالق ہے دوستو آپ لوگ ساتھ میں یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو جس میں سعودی وزارت داہلیہ بتا رہی ہے دوستو تین دن پہلے سعودی وزارت داہلیہ نے پبلش کیا ہے تیرہ فروری کو چونکہ دوستو پہلے تو کفیلوں کے لئے آمد چوسادہ کفیلے اس کے لئے اور غیر ملکیوں کے لئے ہوتا تھا اب منشاعت کے لئے بھی یہ وارنگ جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مستسا ہو منشاہ ہو کپنی ہو جو اپنے ہاں غیر قانونی غیر ملکیوں کو کام دیتا ہے یا اس کے ساتھ اپنا عملہ ہے پانچ اچی ہے اس کو آزاد چھوڑا ہے اس سے شہریہ لیتا ہے اس سے کوئی اور حساب لیتا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے یا تو دیاری مزدوری کرتا ہے یا اس نے کوئی کام شروع کیا اپنا تو اولادے ہیں غیر کسی اور کے ساتھ وہ اس سے دام عملہ غیرہ ہے یا وہ اپنے ہاں اس کے ساتھ اپنا عمال نہیں ہے دوسرے جگہ سے اس نے عمال بنگوایا ہے کام کرنے کے لئے تو اس پر اگر سعودی مواتن جو ہے یا جو منشاہ ہے وہ بھکڑا گیا تو اس کو نہ صرف ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا بلکہ اسی مستسے کا پانچ سال کے لئے استغدام جو ویزہ ہے او بھی پند ہوگا اس کو ویزے بھی نہیں ملے گا کسی قسم کا استغدام اس کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ اسی منشاہ کی مدیر کو مالک کو کوئی بھی ہو اس کو ایک سال تک جیل بھی ہوگا اور گرفتار ہونے والے غربل کی جو ہے اس کو اپنے ملک ترخیل کر دیا جائے گا جو کہ دوبارہ اوہ سعودی عرب کسی بھی ویزے پر نہیں آسکے گا اس میں دوستو مخالفین نظام بتایا گیا ہے جو لوگ بڑھ کراسر کے آتے ہیں وہ تو آر لیڈی خیر قانون ہیں مخالفین نظام یہ ہے کہ آپ کا اپنا کپیل چھوڑ کے دوسرے جگہ میں کام کر رہے ہو یا آپ کا کوئی اور مہنہ ہے یا جو ساکیہ حاصل منجلی ہے حاصل یہ بھی دوسرے جگہ میں جا کے کام کرتے ہیں اگر گرفتار ہو جائے تو اس کے لئے تو مشکل ہے جس مستسے میں کام کر رہے ہیں اس کے لئے بھی مشکلات پیدا ہوگا جس میں صاحب العمل کو یا جو منشے کا مالک ہے مدیر ہے اس کو جیل بھی ہوگا ایک سال تک ایک لاکھ ریال جرمانہ بھی ہوگا منشاہ اور پانچ سال کے لئے اس کو ویزے بھی نہیں ملے گے جیلو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم